بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زیادہ الحق نقشبندی پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت نیک ہستی گزرے ہیں بڑے پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے بنیادی طور پہ آپ بادشاہ کے بیٹے تھے اور خود بھی بادشاہ بنے ان کے بارے میں بڑی ہی مثالیں واقعات مشہور ہیں ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ ایک دن آپ اپنے دربار کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مسافر آیا اور اس نے کہا کہ میں اندر جانا ہے جو دربان تھے جو سکوڈی گارڈ تھے جو چوکیدار تھے انہوں نے ان کو روکا اس بندے کو اور کہا کہ یہ عام مسافر خانہ نہیں ہے یہ بادشاہ کا گھر ہے اس کا محل ہے اور آپ اندر نہیں جا سکتے تو اس بندے نے بحث کی اور آپ وہ گفتگو سن رہے تھے بہت جیسے بندہ دوپ میں بیٹھتا ہے یا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ جہاں چاہے بیٹھ جائے تو مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں اس مسافر نے بار بار کہا کہ نہیں میں اندر جانا ہے تو بعد میں جو مسافر تھا اس نے کہا یہ گھر کس کا ہے تو انہوں نے کہا جو چوکیدار تھے وہاں پہ سکوٹی گارڈ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بادشاہ ہے حضر عبر عمر آدم ان کا گھر ہے تو اس مسافر نے کہا اس سے پہلے یہ کون مالک تھا اس کا تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے والد پھر کہا ان کے والد تو تین چار دفعہ جب جو سکوٹی گارڈ تو انہوں نے بتایا کہ فلان کا گھر ہے تو انہوں نے کہا جو مسافر تھا اس نے کہا کہ میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ مسافر خانہ میں رہنا چاہتا ہوں یہ مسافر خانہ ہے کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو حضرت عبراہم بن عدم یہ سارا سن رہے تھے منظر دیکھ بھی رہے تھے تو انہوں نے اس مسافر کو بلایا پوچھا کہ تم کون ہو مجھے بتائیں تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت خیزر علیہ السلام ہوں اور میں آپ کو ہدایت دینے آیا ہوں کہ تم جن کاموں میں بیزی ہو لگے ہوئے ہو مگن ہو تیری منزل وہ نہیں ہے تیری جو منزل ہے وہ اللہ کی رضا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد بھی ان کی جو زندگی تھی بدلگی نہیں بادشاہ سے وہ فقیری کی طرف آگے تصوف کی طرف آگے اللہ سے لو لگا لی ایک اور بھی واقعہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن آپ اپنے تخت پر جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے اس پہ آرام فرما تھے رات کا ٹائم تھا تو چھت پر چلنے کی کسی کی آواز آئی تو پتہ یہی چلا اور معلوم ہوا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کوئی جن ہوگا کوئی ایسی مخلوق ہوگی کیونکہ بادشاہ کے گھر کے اوپر چڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس بندے سے پوچھا اس مخلوق سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو چھت کے اوپر تو اس مخلوق نے کہا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں تو بادشاہ نے یا چوکیداروں نے آگے سے کہا کہ کبھی اونٹ کو تلاش کرنا ہو تو چھتوں پہ بھی چڑا جاتا ہے تو مختصر یہ کہ آگے سے اس مخلوق نے کہا کہ اگر چھت کے اوپر اونٹ سے نہیں ملتا تو تخت پر سونے سے یعنی کہ آرام دے جگہوں پہ سونے سے اللہ کی جو رضا ہے اللہ نہیں ملتا اللہ جو بندے کو جو مقام دینا چاہتا ہے وہ نہیں ملتا تو یہ وہ واقعات حضرت عبر امیر ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہیں آج ہمارا پینر بہت ہی مقدم ہے بڑا اہم ہے ہمارے ماشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ جن کو ہم زحمت دیتے ہیں تصوف پہ جب بھی کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے ایسی صوفی شخصیت کا موضوع ہوتا ہے تو ہم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب کو ہمیشہ زحمت دیتے ہیں آپ کا منحہ جو قرآن سے تعلق ہے وہاں پڑھاتے ہیں علامہ صاحب ڈاکٹ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ حافر نمان حسن قادری صاحب یہ ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں مفتی محمد حسن قادری صاحب ان کے والد غرامی نے بیسیوں کتابیں لکھی ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں بڑا اہم ان کا مقام اور مرتبہ ہے اور یہ جو خاندان ہے نمان صاحب کا دین کے کام میں مصروف ہے ان کے جو چچا ہیں حضرت پیر محمد اسگر نورانی صاحب وہ ہمارے دوست بھی ہیں مہربان بھی ہیں ہمارے بڑے بائی بھی ہیں تو نمان صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ جامی صاحب پروگرام کا آگاز میں ہمیشہ کی طرح آپ سے کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی کے جو ابتدائی واقعات ہیں ان کا رہن سہن والدن جس طرح پہلے میں نے مرسل سے بات پی کی آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جاملہ نقشمندی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ایک عالم اسلام کی بہت ہی نمائیں اور بہت ہی اثر انداز ہونے والی شخصیت اور اصلاح و تربیت کے باب میں جن کے بہت دور اثرات ہیں بلکہ حیران ہوگے تصوف کی کوئی بھی کتاب نہیں ہے جس میں ان کا تذکرہ موجود نہ ہو تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ یا اس طرح کی شخصیات کا بنیادی طور پر تذکرہ کا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا جو بنیادی طور پر نظام تربیت و اصلاح ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں سمجھیں بھی اور سمجھائیں بھی سمجھائیں بھی اور انشانی فطرت کے جو مختلف رنگ ہیں اور مختلف لوگ ہیں جو تربیت و اصلاح کے عالی میدانوں پر اونچے اونچے مقامات پر فائض ہوئے ذرا ان کا بھی تذکرہ کریں تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا پہلا خصوصی امتیاز تو یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہو کر تصوف اور تربیت اور اخلاق کے اس عالم یار پر فائض ہوئے ماشاءاللہ عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسان ہے جب مال و دولت یا اہدے یا منصف پر آ جائے تو شاید ہی اپنے روح کے اپنے دل کے وہ سارے جواہر گم کر بیٹھتا ہے لیکن ایسے لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں انسان انسان ہوتا ہے انسان کی ہر زمانے میں گنجائش ہدایت کی رہتی ہے اور اس نے ترقی کے منازل تیہ کرنے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ایک بات ہمیشہ یہ دکھیں جو ہمارا بحیثیت انسان اور پھر بحیثیت مسلمان فرض بنتا ہے اپنے اس ضمیر کی آواز کو جو اخلاق پر اسلح پر نیکی پر اُبھارتی رہتی ہے اس کو کبھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے صحیح بات اس کو مزید اجاگر کرنا چاہیے اس کو مزید پالش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کے قریب تر رہ کر زندگی گزارنی چاہیے بے شک تو ہمارے پھر زہر و باطن کے تمام تقاضے پورے ہوتے نظر آتے ہیں تو ایک تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بادشاہ ترج کا بندہ وہ بادشاہی کو صرف اس لیے چھوڑ رہا ہے تاکہ وہ مجہدے پر ریاضت پر تذکیہ پر اور تقویٰ کے اس پیٹرن کو اپنا ہے تاکہ وہ دنیا کا بہت بڑا انشان نظر آئے سبحانہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں انہیں بادشاہ چھوڑی تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں بالکل تھی تاکہ ان کی وہ جو ایک رنگ تھا اس رنگ کو ہم دیکھ سکیں تو شروع میں آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی یہاں ایک قائدہ اور رسول بیان کروں بنیادی طور پر بات تو تربیہ تو اسلح کے تناظر میں ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا خوبصورت پیٹرن ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبائے کہا سب کی زندگی مجھے سہولت کی زندگی کی بجائے زندگی کا وہ پیٹرن اختیار کرنا ہے کہ جس میں میں آپ نے آپ کو صحیح مسلمان پروف کر سکوں تو جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں شواہد دیکھیں حضرت خیزر علیہ اسلام ان کی ہدایت کا ذریعہ کیسے بن رہے ہیں کس طرح وہ ڈائیہ لا کرتے ہیں اور وہ پھر آپ نے جو خود بتایا کہ وہ چھت پر جو بندہ جی وہ سوار وہ تلاش کر رہا ہے جانور کو وہ بھی صرف آپ کو تنبیح کے لیے جی بلکل بلکہ آپ کے بارے میں جہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو شکار کا موقع ملا تو آپ ایک ہرن کے پیچھے دوڑے اچھا اس ہرن نے بھی آپ کے ساتھ یہ ڈائیہ لا کیا اور یہ کہا کہ ابراہیم بن ادم آپ یہ بتائیں آیا آپ کو اسی مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے یا آپ کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جو آپ اللہ اکبر تو دیکھیں چونکہ وہ طلب ہدایت کا ایک ملکہ تھا وہ ایک قیفیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ذرائع مہیا کر دیا جناب اچھا پھر تربیت کا پیٹرن دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر شگیردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ اور آپ کے بارے میں ایک بہت خوب سورہ دیوپیٹرن آپ کا تھا آپ کچھ روایتوں میں تو چودہ سال تک بھی لکھا گیا آپ نے بقاعدہ علم حاصل کیا سبحانہ چودہ سال آپ آتے تھے چند دنوں کے لیے کچھ باتیں حاصل کرتے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آ جاتے پہلی بہت پریسٹیکل عمل کر لیتے بس امام محمد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک دہ بہن کو لیا کہنا لگے حضرت مکمل پڑھ لیں پھر اس پر عمل کیجئے آپ نے کہا میرا یہ پیٹرنی میں دو دو چار باتیں سیکھ جاتا ہوں ان پر محنت اور مجہدہ کر گے اپنی فطرت سانیہ بناتا ہوں پہلے ان کو جذب کر لیتا ہوں جذب کر لیتا ہوں اپنے وجود کا حصہ بنا لیتا ہوں اپنے اندر ڈھال لیتا ہوں اس کے بعد پھر اگلی باتیں سیکھنے آتا ہوں تو ہمارے اندر آج کل جو ہم دیکھتے اداروں میں یہ بھی آپ پڑھے لکھے لوگوں میں ہم یہ بڑا ایک گعب سا فیل کرتے ہیں ایسے ہی ہے کہ ہم جانتے تو بہت کچھ ہیں لیکن اسے جاننے کے مطابق ہمارا عمل کا لیول ذرا کمزور نظر آتا ہے تو ایسی شخصیات کا تذکرے کا مقصد کی بنیادی طور پر ہی ہوتا ہے کہ ہم ذرا اپنا محاسبہ بھی کریں نمان صاحب کیا فرمائیں گے آپ کی کتب کے بارے میں کچھ رہنمائی فراہم کریں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ بارہ سو پچاسی سال پہلے آپ کی وفات ہوئی اور آپ لاہور سے تقریبا ساڑھے بارہ سو کلومیٹر دور بلخ کے بادشاہ تھے آپ کی آپ کو جو بادشاہت ملی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض کتب میں لکھا ہے کہ آپ کو بادشاہت اپنے والد محترم سے ملی اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ آپ کو بادشاہت اپنے نانا کی طرف سے ملی ماشاءاللہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ آپ کی جو پہلے والی زنگی تھی انتہائی شہانہ تھی کیونکہ بادشاہ کا جو رہنے کا انداز ہوتا ہے وہ بڑا علی شان ہوتا ہے آپ کے دربار میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے غلام آپ کے حکم کو ماننے کے لیے ہاتھ باندے کھڑے ہوتے تھے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ آپ کے وزیر اور مشیر تھے جو کہ آپ کی حکم کو اس پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت لبیق کہنے کے لیے حاضر ہوتے تھے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ آپ کا بستر انتہائی نرم اور محمل کا بنا ہوا تھا اللہ اکبر حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ آپ کے اگر توبہ سے پہلے والے واقعات کو دیکھا جائے زندگی میں جو تبدیلی آئی اس سے پہلے والے انداز کو دیکھا جائے آپ کا کھانا پینا آپ کا لباس آپ کے استعمال والی جو خوشبویں ہوتی تھی وہ انتہائی رشاد رشاد فرمایا آپ امیر العمراء ہیں سبحان ایک امیر ہوتا ہے دنیا کا امیر ایک امیر ہوتا ہے شریعت میں دین کے اندر امیر ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم بن عدم دونوں طرف امیروں کے امیر تھے آپ کا زمانہ حضرت امام عظم سرپرست سرپرست رہبروں کے رہبر بلکل جب زندگی کے اندر یہ موڑ آیا تو آپ تاریخ سلطنت دنیا ہو کے صاحب سلطنت اقبا ہوگے اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو شاید شاید نے آپ کے لئے ہی کہا تھا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا طریقہ ماشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے اور موضوع حضرت ابراہیم بن عدم یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور فقیری میں آگے اور فقیر بن کے ایسے بادشاہ بنیں ایسے بادشاہ بنیں جن کا آج ہم ذکر کریں بادشاہ دنیا میں بڑے گزرے ہیں آپ مسلمان پہلے بھی تھے سالے بھی تھے لیکن فقیری اختیار کر لینا یہ بڑا مشکل کام ہے اور ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا تو بادشاہت چھوڑنے کے بعد ایک دن آپ دریا اور سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی سوئی سے جو ان کا کپڑا تھا یا گھٹری کہہ لیں یا کوئی بھی جو اس کا ان کے پاس سمان تھا وہ سی رہے تھے سوئی کے ساتھ تو ایک اور بادشاہ گزرا اور ایک مجودہ یعنی کہ وہ ابھی بادشاہ تھا تو اس نے ایک ایکس سابق بادشاہ کو دیکھا تو بڑی حیرت سے دیکھا اللہ معاف فرمائے ہم اس کو نفرت کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا تھا اور کیا بنا ہوا ہے تو بادشاہ جب گزرا تو انہوں نے اپنی نگاہ سے دیکھ لیا فقیری کی جو راہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر ان کی نگاہ کو بھی وسیع کر دیتا ہے آپ نے دیکھا اور اشارہ کیا اور اپنی جو سوئی تھی اس کو سمندر میں دریاء میں پھینٹ دیا تو بادشاہ بھی مجود تھا تو بادشاہ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ فقیری کوئی عام چیز نہیں ہے ابھی میرے کمال کو میری طاقت کو دیکھنا تیری طاقت تو اپنے غلاموں اور نوکروں پر چلتی ہے لیکن میری جو بادشاہت ہے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ دریائی جو مخلوق ہے اس کے اوپر بھی ہے اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سوئی پھینک کی اور سوئی پھینکنے کے بعد دعا کی اور پکارا کہ میری سوئی مجھے واپس لوٹائی جائے تو دریاء کی سمندر کے جتنی بھی مچھلیاں تھیں وہ باہر آگئیں کسی نے کسی طرح کی کوئی سوئی اپنے موں میں لی ہی ہے سونے کی چاندے کی تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے میری سوئی چاہیے تو بعد میں ایک ایسی مچھلی آئی باہر جو اسی سوئی کو لے کے باہر آگئی وہ جو بادشاہ تھا اس وقت جس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے توبہ استغفار کی آپ کو اسلام اقیدت پیش کیا اور میرا یہ وجدان کہتا ہے اس بادشاہ نے کہا ہوگا کہ تم سچے ہو ہم جالی ہیں یعنی کہ ہم آرزی ہیں تیرا نام اور مقام باقی رہ جائے گا جامی صاحب آپ کے بارے میں بڑے واقعات ہیں آپ کی کتب بھی بہت زیادہ ہیں آپ کے جو اسازہ کا پہلے آپ نے ذکر کیا جو آپ کے پڑھنے کا انداز تھا کیا فرمائیں گے آپ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو لگتا یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے شخصیات گزرین عالم اسلام کی ان کے اندر سنجیدگی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ معاملات کے انتہائی ڈیپتھ اور گہرہی کے ساتھ جب تک بندہ کسی موضوع کے ساتھ کسی اس وقت تک وہ مقام حاصل کر بھی نہیں سکتا اور مقصد اچیو بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں اسازہ میں تین استاد ان کے بڑے مشہور ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی خدمت میں بھی پڑھتے رہے امام صوفیان سوری رحمت اللہ کی خدمت میں بھی پڑھتے رہے فزیر بن عیاز رحمت اللہ سے بھی تربیت حاصل کی اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام ابو حنیفہ بہت کتنے بڑے ہیں ان کے اسازہ کا ان سے بڑا مقام بڑا مقام میں دیکھ رہے ہیں جانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوہ حمال یا شخصیات علم و معرفت کہ وہ پہاڑ پہاڑ جن کے مقام پر فائز ان کی صحبت میں یہ بیٹھتے رہے سنجیدگی کا یہ عالم تھا پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا جو پیٹرن آف لائف تھا ان کو کچھ باتیں لگتا تھا کہ اتنی سمجھ ہیں آپ کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ سیار و سیاحت بھی آپ نے کافی کی تھی صوفیہ اس کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اور سیار سیاحت کو اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو اس نظام کو وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہیں خدا کی قدرت کا تنو خدا کی رحمت اور قدرت کے یہ مظاہر کو وہ چیک کر کے اپنے آپ کو اس اطاعت اور فرما برداری پر ڈھالتے ہیں یعنی ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو فرما برداری کا اطاعت کا اطبا کا وہ رنگ نظر آئے گا اچھا خانہ کعبہ کے ساتھ اتنا زیادہ عشق تھا کہ وہاں کافی ارسہ مجاور بن کر رہے یعنی خانہ کعبہ کے ساتھ جو مسلمانوں کی ایک عقیدت کا مرکز ہے اس کے ساتھ آپ کی وبستگی کے واقعات کو چیک تو کریں آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں خانہ کعبہ جانے کے لیے ہر قدم پر نقش بندی صاحب دو رکعت نماز نفل پڑتے ہیں سبحان اللہ اور اس پورے سفر کو آپ چودہ سال میں مکمل کرتے ہیں یعنی دیکھیں وہ ہم ان شخصیات کا ویسے تو آج نام نہیں لے رہے تو ہمارے نومان بھئی جیسے کہہ رہے تھے کہ اتنا عرصہ گزر گیا اس کے باوجود میں ان کا نام تازہ ہے ان کے سبق تازہ ہیں ان کی شخصیت تازہ ہے تو بجائے یہ تھی چودہ سال میں وہ یہاں سفر کر گیا تو تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہے کہ عبادت کا فرمہ برداری کا تقوی کا وہ کتنا گہرہ رنگ موجود ہے اچھا آج جو جاولک نقش مندی سے لوگ بلی عجیب و غریب تصوف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صوفیاء نے کس درجے کا تقوی رکھا کس درجے کی عبادت کی کس درجے کا علم حاصل کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے سامنے آٹے اور نمک والی جو مثال ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کیا اوقات ہے بلکہ ہمیں تو شاید ان کے ساتھ نسبت دینا بھی نہیں بنتا سوائے مسلمانوں ہونے کے مشترک اصل کے تربیت کے پہاڑ تھے تو خانہ کعبہ کی مجابری کر اچھا وہاں معمول دیکھیں دن کے ٹائم جنگل میں جاتے تھے لکنیاں کارتے تھے واپسی پر آ کر لکنیاں بیچ کر کھانا لا کر سارے فقرام تقسیم کرتے تھے اور جتنے بھی لوگ خانہ کعبہ کا تواف کرنے آئے ہوتے دوسروں کو لٹھانا یہ خدمت خلق کا وہ مییار دے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین اسلام کے اندر جو رحمت کا جو امن کا اور جو دوسروں کے لئے وفاداری کا پہلو ہے وہ ان شخصیات کے عمل سے آیا ہوتا ہے یہ نمان صاحب کیا فرمائیں گے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہی ایسا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے اور اس طریقے پر چل کر خود کو نکھارا جائے اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو ان کے علم کا اندازہ ان کے سادزہ گدے کے لگائے جا سکتا ہے کہ جگہ جگہ پر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے آپ کی تربیت کی حضرت سیدنا فضیر بن عیاز رحمت اللہ علیہ آپ کے مرین ہوئے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ فضیر بن سوری حضرت سیدنا اویسے کرنی حضرت امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے اقتصاب فیض کیا اللہ اکبر حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کو فقہی مہارت بہت زیادہ حاصل تھی آپ عظیم محدث تھے علم حدیث میں آپ کا ایک عالی مقام تھا لیکن آپ احتیاط کی وجہ سے حدیث کو آگے بیان نہیں کیا کرتے تھے اگر دوسری طرف دیکھا جائے آپ کی عبادت کی طرف وہ بھی آپ کا تقوی تھا بنیاری طور کہ میں اس قابل نہیں ہوں یہ حدیث کے اوپر یہ بھی تقوی تھا آپ کی اگر گفتگو کو دیکھا جائے تو کئی ایسے آپ کی گفتگو کے مزامین ملتے ہیں جو این حدیث کے مطابق ہیں بلکہ حدیث کا ترجمہ کہا جائے تو وہ ہوگا لیکن تقوی کی بنیاد پر آپ نے حدیث کو روایت نے کیا اگر آپ کی کا عرصہ آپ نے غاروں کے اندر گزارا اور غاروں کے اندر آپ کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صرف جمعہ والے دن باہر جایا کرتے تھے اور جمعہ والے دن باجمات جمعہ دا کرنے کے لیے جاتے تھے اور سات جنگل میں جاتے تھے وہاں سے لکڑییں کٹھی کر تھے اور آدھی قیمت اپنے لیے پورے ہفتے کا خرچ آپ کرتے تھے جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے حضرت عبر عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اگرامی کے بارے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سیدنا عبر عدم رضی اللہ تعالی عنہ ان اکابر اولیاء اور مشایخ میں سے ہیں کہ جیسے تذکرہ کیا گیا کہ آپ نے سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اقتصاب فیض کیا مگر سیدنا امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابراہیم بن عدم کا تذکرہ فرماتے تھے تو سیدنا ابراہیم بن عدم فرماتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن عدم کا اپنے اساتذہ کے ہاں مرتبہ اور مقام کیا تھا کہ آپ نے کس طرح بادشاہت کو ترق کیا اور کس طرح آپ نے وہ تمام تعیشات جن میں آپ کی پرورش ہوئی تھی وہ تمام اسائشیں جو آپ کو حاصل تھی ان سب کو آپ نے ترق کر کے اللہ تبارک وطالہ کی راہ کو اختیار کیا ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ حضور سیدنا داتا گانج بخش علیہ جویری رحمہ اللہ تعالی آپ نے کشف المحجوب میں بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم چسپ واقعہ کشف المحجوب میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ سیر و سیاحت اور شکار کے بڑے شوقین تھے تو ایک دفعہ آپ شکار پہ نکلے آپ کی نظر ایک حرن پہ پڑی آپ نے اس کا پیچھا کیا جیسے ہی آپ نے اس کو اپنے نشانے پہ لیا تو اس حرن نے مخاطب ہو کر بڑے فسی عربی لہجے میں آپ سے کہا کیا آپ اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یا آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو جناب سید نائبر یہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے جی یہ تو کوئی بھی دیفینیٹ لی ہے تو کوئی بھی آپ کی تخلیق کا مقصد کیا یہی ہے آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آپ سیہر و سیہات کریں سیہر و تو فری کریں اور شکار کریں تو اس حرن کی بات سے کہ جو اس نے انسانی تکلم میں اور بڑے فسی عربی لہجے میں آپ سے بات کی وہ بات آپ کے دل کے اوپر جا کر لگی آپ وہاں سے واپس پلٹ کے آئے آپ نے اپنے ذہن میں آنے والے چند دن کی خیالات کو دیکھا تو ایک یہ بھی قیفیت آپ کے سامنے آئی کہ رات کا وقت تھا کہ آپ مہوے استرحاب تھے تو دیکھا کہ آپ کے محل کی چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے تو آپ نے پوچھا اس وقت کون ہے جو میرے محل کی چھت پہ چلنے کی جرت اور جسارت کر رہا ہے تو آگے سے جواب آیا میں آپ کا ایک دوست ہوں میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں تو آپ نے جواب دیا کہ کیا کبھی اونٹ چھت پہ پچھتے ہیں اور پھر بادشاہ مملکت کی چھت کے اوپر بادشاہ کے محل کے اوپر بھی اونٹ چڑھ سکتا ہے تو آگے سے جواب آیا ابراہیم اگر اونٹ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا تو آپ اس نرم و نازق بستر کے اوپر اس شاہی مسند کے اوپر اپنے رب کو کیسے پہ سکتے ہیں اپنے رب کا قرب کیسے پہ سکتے ہیں پروگرام کا سلسلہ جاری ہے ملتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید اجا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کی ذات کا ان کی شخصیت کی اوپر بڑا ہی فضل اور کرم تھا بنیادی طور پر جو بریک سے پہلے باتی ہوئیں یا اب ہم کریں گے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ میرا جو نیک بندہ ہے یہ تاریخ میں عمر ہو جائے جنت میں تو انشاءاللہ بادشاہ بھی جائیں لیکن اللہ نے جن کا نام قیامت تک کے لئے قائم رکھنا ہوتا ہے ان کو ان کاموں کے لئے یعنی کی فقیری کی لائن کے لئے تصوف کے لئے لوگوں کو پڑھانے کے لئے لوگوں سے پڑھنے کے لئے چن لیتا ہے آپ کی ذات کے بارے میں یہ بھی ایک واقعہ مشہور ہے مشہور نہیں ہے بلکہ یہ روایات کے اندر موجود ہے لکھاتا ہے بہت ساری کتابوں کے اندر کہ آپ مسجد نبوی میں تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد نبوی سے باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں تھے تو بالاخر اس وقت مسجد نبوی کا ایک ٹائم تھا بند انہیں گی تو آپ دوبارہ اندر چلے جانا تو جب وہاں آپ نے قیام کیا جو نان فروش تھا جب روٹی لگاتا تو جب نان لگاتا تو وہ کہتا بسم اللہ بسم اللہ تو جب وہ نان کو روٹی کو اپنے تندور سے باہر نکالتا تو کہتا الحمدللہ الحمدللہ تو آپ اسے اور الحمدلللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی اور اللہ نے اسی وظیفے اسی کلام کی برکر سے اللہ نے مجھے یہ انام دیا ہو ہے کہ میں جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں اللہ قبول کر لیتا ہے تو حضرت عبرہیم عدم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی دعا بھی ہے جو تیری اب تک قبول نہیں ہوئی تو اس اللہ کے نیک ولی نے کہا کہ ہاں ایک دعا ہے کہ ایک حضرت عبرہیم بن عدم ہے جن کا غالبا مصر سے تعلق ہے ان کی تقوی ان کی تحارت ان کا مقام اور مرتبہ میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے میری یہ خواہش ہے کہ کاش ان کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے تو حضرت عبرہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور کہا کہ آپ کی تو واقعتا تمام دعائیں لا قبول کرتا ہے میں ہی عبرہیم بن عدم ہوں اور میں نے جب تیری خدمت میں آیا ہوں تو یعنی کہ ہاتھوں اور پاؤں سے مزوری بانک جیسے نکالا جاتا ہے اس حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میری تو زیارت کر لے تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ بسم اللہ بھی پڑھیں تو اللہ ان کو بھی عطا کر دیتا ہے سب کچھ کوئی الحمدللہ کہتا رہے دل سے دماغ سے روح سے تو اللہ ان پہ بھی کرم فرماتا ہے جمعی صاحب کیا فرمائیں گے یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن پہ میں بات کروں یا آپ بات کریں یا باقی ہمارا پینل بات کریں بڑی لمبی بڑی طویل باتیں ہو سکتی ہیں کیا فرمائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ یا یہ جو شخصیات ہیں ان کے ہاں یہ عمال کا اذکار کا اور اور اوراد کا یہ جو ایک نظام ہے اس کا ذرا پس منظر چیک کی دی دات صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کا ایک قول نکل فرمائے کشف الماجوب میں کہ آپ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو اللہ اپنا دوست بنا جب ہمارے صوفیاء اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دوست کو اختیار کرو صحیح اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا پکا اور سچا تعلق بناو قائم کرو اب اس کی جو داتر صاحب رحمت اللہ نے وضاحت لکھی ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا ہوں سب سے پہلا کام اس کو یہ پہرا دینا چاہیے اندر کا سویا ہوا ضمیر پرا پر اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہو تو اندر کے انسان کی جب تک بیداری نہیں ہوگی تو دوستی کی طرف قدم کیسے بڑھے گا اس کے بعد کہتے کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے اندر محبت پیدا ہوگی یعنی محبت جو صحی ہے سچی اور سچی محبت جب سچی اور سچی محبت کے ساتھ آپ ان عبادات کی طرح متوجہ ہوں گے تو یہ عبادتیں آپ کے اندر تاثیر لے آئیں گی اور یہاں اس سوال کا جواب بھی مانن آگیا جو یہ سمجھ دیں جنا آپ ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں عبادت ہم بھی کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں یہ حکایتیں منا لی گئی ہیں یہ کہانیاں ہیں تو ان کو گزارش یہ ہے کہ یہ صحیح واقعات ہیں لیکن ان صحیح واقعات کا رنگ تو اس وقت ظہر ہوگا جب اس کو اسی میار اور پیٹرن پر کھڑے ہو گئے ادا کیا جائے گا آپ کو یہ کہیں ہم عمال و اذکار کے ساتھ اپنے نفس اور خیشات پر مکمل کنٹرول نہ کریں تو پھر وہ عبادت سباب تو آپ کو دلوا سکتے ہیں اس طرح کی حسنیاں جامعات آج بھی مجود ہیں ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہتے ہیں چونکہ یہ ولایت کا قیامت جاری رہنا بلکہ ولایت کا جو فرد آزم ہے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ایک نظام تو چل رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے چونکہ ایسی نظام کو فالو کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں تو شاید وہ پردہ اخفا اور جال غیب کی صورت میں یہ نیا موضوع بنجے گا حضرت خیز علیہ السلام جو مدد کرتے ہیں لوگوں کی جو رہنمائی دیتے ہیں دوکھوں بلکل ٹھیک وہ قیامت تک دیتے رہے دیتے رہتے ہیں اس لئے ہمیں ان بزرگوں کا تذکرہ پڑھنے یا کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اسلام کا نظام تربیت و اخلاق کو ان لوگوں کے نمونے کے ساتھ پڑھیں یہ مارے پاس ایک مثال ہے تاکہ اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں نمان صاحب کیا فرمائیں گے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے آپ کی سامنے یہ دنیا جو ہے یہ آخرت تک پہنچنے کا صرف ایک سبب ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ آپ نے آخرت کے لیے اپنے نرم و ملائم بستر چھوڑے اور شاہی سواریاں چھوڑ کر پیدل نیشہ پور کی طرف گئے اور وہاں سے پیدل مکہ مکرمہ کی طرف گئے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ آپ کے سامنے اس دنیا کی کیا حیثیت تھی ہم اس واقعے سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آپ کے پرانے دوست نے آپ کو پہچانا جب آپ نیشہ پور کی طرف تھے تو اس نے پہچانا اس نے کہا کہ آپ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ زندگی بہتر نہیں تھی کہ جب آپ کے ایک اشارے پر آپ کے نوکر حاضر ہو جاتے تھے آپ کی ایک بات پر عمل درامت کے لیے وزیر اور مشیر آگے آ جاتے تھے تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ آپ کا جب انہوں نے پر چل رہے ہیں اور جوتا کوئی نہیں آپ کے پاس تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے ساتھی یہ سوال کیا کیا پہلے شہانہ زندگی بہتر نہیں تھی تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے جس میں لکڑیاں تھی سامنے رکھ رکھ اللہ نے اولیاء کو یہ عزاز بخشا ہوتا ہے کہ وہ تصرف کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے جب لکڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ لکڑیاں جو تھیں وہ سونا بن گئی تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ اللہ نے وہ سونا سارا جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو حضرت ابراہیم بن عدم راہ پر گامزن ہوا ہوں مجھے یہ زندگی اس زندگی سے شینک گناہ پیاری ہے جناب ربانی صاحب کیا فرمائیں گے جناب سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس ایک نوجوان آیا اس نے کہا حضور میں گناہ کرتا ہوں مجھے گناہوں سے نفرت بھی ہے لیکن ان گناہوں سے میری جان نہیں چھوٹ تھی کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں ان گناہوں سے بچ سکوں تو جناب سیدنا ابراہیم بن عدم علیہ الرحمہ آپ اس نوجوان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں بیٹا گناہوں سے بچنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چند طرق ہیں ان میں سے آپ جس طریقے کو اڈاپٹ کروگے تم گناہوں سے بچ سکتے ہو تو یہ جناب سیدنا ابراہیم بن عدم علیہ الرحمہ کا آج کے تمام نوجوانوں کے لئے پیغام ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تبارک وطالہ سے ہم سچا رجوع کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا اس نوجوان سے بیٹے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو یا گناہ کی طرف تمہارا ملان ہو تو پھر چونکہ گناہ اللہ تبارک وطالہ کی معصیت ہے اس کی نافرمانی ہے تو جو مالک تمہیں رزق عطا فرماتا ہے تم اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو تم اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تمہارا نفس تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو تم ایسا کرو جس مالک کی معصیت کر رہے ہو جس کی نافرمانی کی طرف تم بڑھ رہے ہو تم اس کا رزق کھانا چھوڑ دو تو اس نوجوان نے ارز کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے میں پھر کہاں سے کھاؤں گا چونکہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کا عطا فرمایا ہوا ہے اللہ ہر صورت میں ہر حالت میں اور ہر جگہ موجود وہ رزق اسی کا ہے اگر میں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں تو میں پھر کھاؤں گا کہاں سے کھاؤں گا یہ تو نہیں ہو سکتا مجھے کوئی اور طریقہ بتائیے آپ نے ارشاد فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارا نفس تمہیں گناہ پہ اسرار کرتا ہے تمہیں گناہ کی طرف کھینج کر لے کے جاتا ہے تو پھر تم ایسی جگہ تلاش کرو جو اللہ تبارک وطالہ کی مملکت سے باہر ہو اللہ تبارک وطالہ کی سلطنت سے باہر ہو تو اس نے عرص کیا حضور مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے یہ ساری کائنات اللہ تبارک وطالہ کی ہے میں کیسے اس سے بچ سکتا ہوں میں کہاں جاؤں اور کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک وطالہ کی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا تو آپ نرشا فما پھر ایسے کرو کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو جب تمہارا نفس تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے پھر تم ایسا ٹھکانہ تلاش کرو جو اللہ تبارک وطالہ کے دیکھنے سے دور ہو جہاں پہ اللہ تبارک وطالہ نہ دیکھ رہا ہو اس نکاح حضور ایسا کیسے ممکن ہے ہر چیز ہر لمحے اللہ تبارک وطالہ کی نظر میں ہے صحیح اس کے سامنے ہے ایسا ممکن نہیں ہے تو اگر تم گناہ پہ مصر رہنا چاہتے ہو تمہارا نفس تمہیں گناہ پہ مجبور کرتا ہے پھر ایسا کرنا کہ جب حضرت مالک الموت تمہارے پر تشریف لائیں تو ان سے کہنا کہ میں اس زندگی میں گناہ کرتا رہا اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے محلت دے دیجئے تاکہ میں اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرلوں اور جو گناہ میں نے کیے ہیں ان پر پشمان اور نادم ہو کر تو اس نے عرض کی حضور ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے محلت دے دیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرلوں شاید میرا رب میری بات سن لے تو اس نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہوگا تو آپ فرماتے ہیں اے نوجوان اے بیٹے اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر تو اپنے آپ کو گناہوں کی اس نجاست سے بچا کیوں نہیں تو ان گناہوں کے نحوست سے اپنے آپ کو پاکیزگی کے طرف لے کیوں نہیں آتے تو آج اس ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے لیے جناب سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ کی یہ نصیحت موجود ہے کہ اگر ہم گناہوں پہ مجبور ہیں ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ تو انشاء اللہ سوچیں محاسبہ کریں کہ ہم گناہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو کامل ارادہ ہے جو سوچ ہے فکر ہے اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے اپنے دماغ کو اپنے روح کو ناظر سامین یہ جو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جے پھر ان کا ذکر خیر مسلم ہو غیر مسلم ہو ان کی زبانوں پہ رہتا ہے آج بھی دیکھئے کہ جتنے بھی ہمارے یہ بڑے لوگ ہیں ان کا ذکر ہم ہی نہیں کرتے غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ بھی واقعہ لینے سے انکار کر دیا اور بحث ہوئی بات اس کے اوپر ہوئی تو کہا کہ لینا میں نے اس لیے نہیں ہے کہ تم تو خود فقیر ہو اور اس نے کہا وہ کیسے انہوں کہا کیا تجھے کئی اور ہزار درم نہیں چاہئے یعنی کہ آپ اس بات کی خواہش نہیں رکھتے کہ آپ کے مال میں مزید اضافہ ہو تو اس نے کہا کہ ہاں میں مزید امیر ہونا چاہتا ہوں اپنے مال میں برکت چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ تم تو خود مانگنے والے ہو تم تو خود فقیر ہو مجھے کیا دوگے تو یہ جو ہمارے صوفیہ ہیں انہوں نے ہماری تربیت اس انداز میں کی ہے کہ اتنا اللہ سے مانگو جتنا تمہیں چاہیے اور پیسہ ضرورت ہے لیکن اس کو اس کی پوجہ کر لینا یا اس کو سب کچھ سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے یہ ہمارے اقابر نے ہمیں بتایا ہے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم